اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا شہب حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہب عملیات یوٹیوب چینل تو پیار دوستو آج ایک ایسا موقعاتی عمل بتاؤں گا کہ آپ کی مال دولت ہر کام میں یہ موقع آپ کی مدد کرتا رہے گا اس کے ساتھ ایک وظیفہ بھی ہوتا ہے اور ایک تعویز بھی ہوتا ہے جو آپ کو بنانا پڑتا ہے اور اپنے دائے بازو پہ باننا پڑتا ہے تو اللہ پاک کے کرم سے شہب بھائی آپ کے کردمت میں ایسے عمل لاتا ہے اور نہ کسی نے کیسے دیکھیں ہوں گے نہ سوچیں ہوں گے کیونکہ ہمارے وہ تجربہ شدہ اور خاص عملیات پڑھئی ہیں ہوئی ہیں اور لوگ مجھ سے بک کا نیم پوچھتی ہیں وہ پھولتے ہیں کہ شہب بھائی ان بک کا نام تو بتاؤ جس عمل بک سے آپ عمل اپلوڈ کر رہے ہیں ارے بھائی خدا کی ذات کی قسم جو میرے استاد کی عملیات تھی نا آج تک میں نے چھوٹی سی زندگی میں پتہ نہیں کتنے استادوں تک میں نے کام کیا ہوا ہے ایک کالے جادو کے استاد سے نیلے جادو کے استاد سے ہر قسم کے عاملوں سے میں کام کر چکا ہوں اور آج پاکستان کے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان میں سے سب مجھے جانتے ہیں کہ یہ شہب بھائی چھوٹا عمل ہے تو پیار دوستو میں نے ہر جگہ کام کیا ہوا ہے مگر استاد میرا جو تھا بادشاہ سبکار ابھی اس دنیا میں نہیں ہے اس جیسی عملیات مجھے کہیں دنیا میں نہیں ملتی اور جو اس نے سکھایا بہت ہی اچھا سکھایا تو پیار دوستو جو میں نے محنت کر کر کے اور یہ عملیات میرے پاس ہاتھ آئی ہوئی ہیں اور اللہ پاک کے کرم سے مجھے جو تحفے ملے ہوئے تو آپ کی خدمت میں میں حاضر کرتا ہوں باقی جھوٹے پہ خدا کی لعنت کے لوگ ایسے ویڈیو بھی بناتے ہیں جیسے یہ بس وائرل ہو جائیں باقی لوگوں کا فائدہ ہو یا نہیں ہو اس میں ان کا کچھ نہیں جاتا ان کو بس اپنی ویڈیو کے وائرل کرنا ہو بس اللہ پاک سب کو سلام درکھیں انشاءاللہ جب تک آپ کا شیف بھئی زندہ ہے آپ کے خدمت میں حصے سے عمل لائے گا بس آپ دل سے کریں گے تو انشاءاللہ میری دعا کے ساتھ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس میں ایک تعویز بتاؤں گا اس کے بعد ایک وظیبہ بتاؤں گا جو یہ موقع آپ کا ساتھ ہی بن جائے گا اور انشاءاللہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ کسی بھی بڑے سے بڑے جادوگر کو اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ کو تچ کریں کیونکہ اللہ پاک کے کرم سے پھر وہ حصار لگ جاتا ہے اشا والا کیونکہ یہ اشا والا حصار یہ تعویز سے ہی حصار لگ جاتا ہے باقی مال دولت برکت جو معاملہ دھل ہو جاتے ہیں وہ وظیفے سے ہوتے ہیں تو پیار دوستو یہ تجربہ شدہ اور خاص تعویز ہے انشاءاللہ ایک بار اس کو بنا گئے اور آپ دائے بازو پر بان لیانا تو جب بان دیں گے تو اسی وقت آپ کے جسم میں جانا جائے گی اور جو بیماری ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹلنے لگے گی یہ موکل آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کرے گا ہم چلتے ہیں اپنی عمل کی جانب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں گے کون سا عمل ہے تو پیار دوستو یہ جو اسکرین پہ نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس نقش کو آپ نے اروجِ ماں میں جب سواج نکل رہا ہے اس کے دس منٹ کے بعد زافران سے ایک سفید کورا کاغذ پہ آپ نے بنا لینا ہے اس کا دن کوئی بھی نہیں ہے باکہ ٹائم یہی ہے کہ صبح کے ٹیم پہلی ساتھ میں آپ نے بنانا ہے اروجِ ماں میں بنانا ہے جب چاند ہے ابھی تو چاند ہے اس چاند میں ہی بنانا ہے اندھیری والی راتوں میں نہیں بنانا کیونکہ پھر یہ زیادہ اثر نہیں کرتا اس کو بنا کے آپ محفوظ سے ساری زندگی کے لیے یہ آپ کا ایک تعویز آپ کے پاس بندہ رہے ہیں کیونکہ اس سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں کسی کی نظر نہوسیت نہیں لگتی نقصانات نہیں ہوتے لوگ ایکسیڈن وغیرہ سے بچ جاتے ہیں تو یہ کالا جادو بھی اثر نہیں کرتا اور سب سے خاص تو بات یہ یہ کہ یہ مال و دولت کا ہر کام کرتا ہے یہ موقع خود مخود کرنے لگتا ہے اور نیت یہی کرنا میں تو آپ کو سیدھی باتا رہا ہوں کہ نیت یہی کرنا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں کہ معاملات سب بھل ہو جائیں اور یہ جو موقع ہے میری خدمت کرنے لگے تو پیار دوستو یہ جو اسکریم پہ آپ کو نقش دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کو نقش کمپلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی چال نہیں ہے جب سورج نکلنے کے دس منٹ یا پندرہ منٹ کے بعد اس کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد اپنے کسی شاپر میں ریپ کرنے نہ اس کو چار پانچ شاپر لگا دنی ہے تاکہ اس کے پاس ناپاکی نہیں جائے اس کا اثر چلا جاتا ہے نہیں تو چمڑے میں وغیرہ میں ریپ کر سکتے ہیں اس کو چمڑے میں ریپ ہوتا ہے تو پھر پانچ وغیرہ ناپاکی نہیں جاتی ہے تو یہ جو تعویزیں اپنے لکھنا ہے اس کے پاس لکھنے کے بعد اپنے دائے بازو پہ باننا ہے ٹھیک ہے اور شاپر میں ریپ کرنے چمڑے میں ریپ کروا کے اور اس کو بان دینا ہے اپنے دائے بازو میں یا پھر گلے میں پھل لینا ہے یہ تو آپ کا تعویز والا کام ہو گیا کالا جادو کوئی بلہ ایکسٹرین وغیرہ سے آپ بجتے رہیں گے انشاءاللہ میں آپ کو دولت مال کا بتاتے تھا ہوں کہ آپ کے راستے کیسے کھلیں گے اچھا تو اس پہ وظیفہ کون سا پڑھنا ہے آپ نے آپ نے وظیفہ یہ پڑھنا ہے اس پہ کہ جب آپ سوئیں آرام کرنے لگیں اس کا ٹائم نہیں ہے آپ ایک بجے سوتے ہیں کبھی دس بجے سوتے ہیں کبھی نو بجے یا کبھی آٹھ بجے بس آپ اس کو وظیفہ کو پڑھ لینا صرف انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف انیس بار انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور آپ نے جب سو جانا ہے تب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یارہ یارہ بار درود ابراہیم پڑھنا ہے آول و آخر پڑھنا ہے اور جب اٹھیں آپ اتریں تکیہ سے تب انیس بار آپ نے ایسے ہی مرتی ترتیب سے آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد سارا دن آپ نے صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک ایک کام کریں جائیں اٹھیں بیٹھیں بسم اللہ بسم اللہ کھانے پینے میں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اپنے کھنیئے پھر آپ نے موجزہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے تب تک کے لیے مجھے جی جیجرد دیر سارا پیار کسی دوسری ویڈیو ملیں گے اس لولی